شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو آج ہم نماز کے بارے میں بہت اہم ویڈیو پر بات کریں گے اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ پانچ وقت کی نمازیں کیا ہیں اور پانچ وقت کی نمازوں میں کتنی کتنی رکاتے ہوتی ہیں اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو پانچ وقت کی نمازوں کے بارے میں بنا چکی ہوں لیکن اس میں لوگوں نے بہت سے سوال کیے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اثر اور اشاہ کی سنتوں کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں بتایا اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پانچ وقت کی جو جو نمازیں ہوتی ہیں اور ان پانچ وقت کی نمازوں میں کون کون سی رکاتے ہوتی ہیں ان کے بارے میں مکمل بات کریں گے مجھے پوری امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پانچ وقت کی نمازوں کے بارے میں مکمل معلومات مل جائے گی انشاءاللہ اس لئے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں کہیں سے بھی سکپ مت کریں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل جائے پانچ وقت کی نمازیں کیا ہے سب سے پہلے یہ بات جان لے کے اللہ تعالی نے ہر مسلمان پر پانچ وقت کی نمازوں کو اپنے اپنے وقت پر پڑھنا فرض کیا ہوا ہے جن کو آپ پانچ وقت اپنے اپنے ٹائم پر لازمی پڑھیں گے نماز کو صلات یا صلاح بھی کہا جاتا ہے یہ اسلام کی پانچ سطولوں میں سے ایک ہے اور اللہ تعالی کی عبادت کا بہترین طریقہ ہے ایک مسلمان جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دن میں پانچ وقت کی نمازی پڑھتا ہے اور ہر نماز کو اس کے مقرر وقت پر ادا کرتا ہے جب ایک مسلمان دن میں پانچ وقت کی نمازی پڑھتا ہے تو وہ نماز کا حکم پورا کرتا ہے جو اللہ تعالی نے قرآن میں دیا ہوا ہے جس سے اس کی روح اور جسم دونوں کو تازگی اور طاقت ملتی ہے پانچ وقت کی نمازوں کے نام پانچ وقت کی نمازوں کے نام یہ ہے پجر زہر اثر مغرب اور عشاء آپ ان نمازوں کو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن مردوں کو چاہیے کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے یہ جو پانچ وقت کی نمازیں ہیں ان کے ہر رکعت میں مختلف سنت فرس اور نفل پڑھے جاتے ہیں تو آئیے ان پانچ نمازوں میں سے ہر ایک کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کب پڑھے جاتے ہیں یعنی کس وقت پڑھے جاتے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے پجر کی نماز کی رکعتیں پانچ وقت کی نمازوں میں سب سے پہلی نماز پجر کی نماز ہے اور مسلمانوں کے لئے دن کا آغاز ہی عبادت اور تقوی سے ہوتا ہے پجر کی نماز میں کل چار رکعتیں ہیں پجر کی نماز کا طریقہ یہ ہے پہلے دو رکعت سنت موکدہ اس کے بعد دو رکعت فرض پجر کی نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے پجر کی نماز صادق ہونے سے پہلے ادا کی جاتی ہے یہ وقت تلوی افتاب سے پہلے کا وقت ہوتا ہے یعنی سورج کی روشنی نکلنے سے پہلے پجر کی نماز ادا کرنی ہے زہر کی نماز کی رکعتیں پانچ وقت کی نمازوں میں زہر نماز دوسرے نمبر پر آتا ہے زہر کی نماز میں کل بارہ رکعتیں ہیں زہر نماز کی رکعتیں یہ ہیں چار رکعت سنت موکدہ چار رکعت فرض دو رکعت سنت موکدہ دو رکعت نفل زہر کی نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے زہر کی نماز دوپہر کے وقت پڑھی جاتی ہے یعنی زوال کے بعد زہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زہر کی نماز کا وقت اثر کے داخل ہونے سے پہلے تک رہتا ہے اثر کی نماز کی رکعتیں پانچ وقت کی نمازوں میں اثر کی نماز تیسرے نمبر پر آتا ہے اثر کی نماز میں کل آٹھ رکعتیں ہیں چار رکعت سنت غیر موکدہ چار رکعت فرض یہاں پر ایک بات بتاتی چلوں کہ سنت موکدہ اور سنت غیر موکدہ یہ کیا ہے اس کے بارے میں ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے اثر کی نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے اثر کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب کسی چیز کا سایہ اس کی اپنی لمبائی کے برابر ہوتا ہے یا اس کی لمبائی سے دو گنا زیادہ ہوتا ہے اثر کی نماز کو سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی زوال سے پہلے پہلے ادا کیا جاتا ہے یعنی اثر کا آخری وقت زوال ہونے سے پہلے ہوتا ہے مغرب کی نماز کی رکعتیں پانچ وقت کی نمازوں میں مغرب کی نماز چوتے نمبر پر آتی ہے مغرب کی نماز کی رکعتیں ساتھ ہیں تین رکعت فرس دو رکعت سنت موکدہ دو رکعت نفل مغرب کی نماز کس وقت پڑی جاتی ہے مغرب کی نماز کا وقت غروب افتاب کے بعد شروع ہوتا ہے جب شام کی روشنی بلکل ختم ہو جاتی ہے مسلمان مغرب کی نماز کو غروب افتاب کے بعد پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کی رکعتیں پانچ وقت کی نمازوں میں عشاء کی نماز پانچویں نمبر پر آتی ہے عشاء کی نماز میں کل بارہ رکعتیں ہیں جو کہ یہ ہے چار رکعت سنت غیر موکدہ چار رکعت فرض دو رکعت سنت موکدہ دو رکعت نفل عشاء کی نماز کس وقت پڑی جاتی ہے عشاء کی نماز رات کے وقت پڑی جاتی ہے جب سورج کی روشنی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا اور عشاء کی نماز کا آخری وقت سہر ہونے سے پہلے تک رہتا ہے عشاء کی نماز کے بعد وطر نماز کا نمبر آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و تو یہ سارے دن کی پانچوں نمازوں کی رکاتیں تھی جو آپ نے ابھی دیکھی آئیے اب جانتے ہیں فرض، سنت، نفل اور ویتر کے بارے میں کہ یہ کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فرض کیا ہے فرض وہ ہے جو شریعت کی یقینی دلیل سے ثابت ہو اس کا کرنا ضروری اور اس کو چھوڑنے والا فاسق اور جہنمی کہلاتا ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے مثال کی طور پر جیسے پانچ وچ کی نمازیں فرض ہیں اس کے علاوہ روزہ، زکاة، حج وغیرہ فرض ہے جس کا ادا کرنا ہر آقیل اور بالغ مسلمان پر ضروری ہے اسی لیے ہر آقیل اور بالغ مسلمان پر فرض کا ادا کرنا لازم ہے فرض نمازوں کی تعداد یہ ہے حجر کی دو رکات فرض زہر کی چار رکات فرض اثر کی چار رکات فرض مغرب کی تین رکات فرض اور عشاء کی چار رکات فرض یہ ٹوٹل سیونٹین رکات ہے جو کہ فرض نمازے ہیں اس کو آپ کسی صورت بھی چھوڑ نہیں سکتے اگر چھوڑیں گے تو سخت گناہگار ہوں گے اس کو ہر حال میں آپ نے لازمی پڑنا ہے آئیے اب جانتے ہیں سنت موکدہ کیا ہے سنت موکدہ وہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سے ادا کی ہو اور بغیر کسی خاص عذر کے اسے چھوڑا نہ ہو آئیے سنت موکدہ کی رکاتیں دیکھتے ہیں خجر کی دو رکات فرض سے پہلے دو رکات سنت موکدہ ہے زہر کی چار رکات سنت موکدہ ہے جو کہ فرض سے پہلے ہیں اور دو رکات سنت موکدہ فرض کے بعد ہے مغرب کی فرض کے بعد دو رکات سنت موکدہ ہے اسی طرح عشاء کی فرض کے بعد دو رکات سنت موکدہ ہے تو یہ ٹوٹل ہوئی بارہ رکات سنت موکدہ یہ جو بارہ رکات سنت موکدہ ہے اس کے بارے میں ایک حدیث پڑھتے ہیں جس سے آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بارہ رکات سنت پر قائم رہے گا اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا چار زہر سے پہلے دو رکات زہر کے بعد دو رکات مغرب کے بعد عشاء کے بعد دو رکات اور فجر سے پہلے دو رکات اس کے علاوہ فجر کی دو رکات سنت کے بارے میں حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو رکات سنت دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے اسی طرح ایک اور جگہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً فجر کی دو رکاتیں مجھے تمام دنیا سے محبوب ہیں آئیے اب جانتے ہیں کہ سنت غیر موقع دا کیا ہے سنت غیر موقع دا وہ ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پڑا اور کبھی نہیں پڑا اسی لئے اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو سواب ملے گا اور اگر آپ ان کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کچھ گناہ نہیں ملے گا آئیے اب سنت غیر موقع دا کی رکاتیں دیکھتے ہیں اثر کی چار رکات سنت غیر موقع دا جو کہ فرس سے پہلے ادا کی جاتی ہے عشاء کی چار رکات سنت غیر موقع دا جو کہ فرس سے پہلے ادا کی جاتی ہے سنت غیر موقع دا کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ آٹھ ہیں اب بات کرتے ہیں نفل کے بارے میں نفل کیا ہے نفل ایک عبادت ہے جو دل کی مرضی سے کی جاتی ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ عجر و سواب ملے گا اور اگر آپ اس کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کچھ گناہ نہیں ہوگا نوافل کا ادا کرنا بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے جتنے زیادہ نوافل پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ سواب کمایا جا سکتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل کے بارے میں کسی پر سختی نہیں کی اسی لئے میں نے نوافل کو یلو کلر دیا ہے اور اس کے علاوہ سنت غیر موکدہ کو اورنج کلر دیا ہے اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو سواب ملے گا اور اگر آپ ان کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کچھ گناہ نہیں ملے گا اب ویتر کی نماز کے بارے میں بات کرتے ہیں ویتر کی نماز جو ہے وہ واجب نماز ہے اس لئے اس کا بھی ادا کرنا ضروری ہے ویتر کے معنی تاک یعنی کے اور نمبر کے ہیں حدیث نبی میں ویتر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہمیشہ ویتر کی نماز کا احتمام فرماتے تھے حضرت خارجہ بن حضافر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نماز عطا فرمائی ہے وہ تمہارے لئے سرخ انٹوں سے بھی بہتر ہے اور وہ ویتر کی نماز ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نماز تمہارے لئے نماز اشیاء کے بعد سے صبح ہونے تک مقرر کی ہے تو ان احادیث مبارکہ سے آپ کو ویتر کی نماز کی اہمیت کا بھی پتہ لگ گیا ہوگا تو یہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ گئی ہوں گے کہ یہ جو بلو ٹوٹل ہے اس کا پڑھنا ضروری ہے کیونکہ اس میں فرض ہے جسے آپ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے اور اس میں سنت موقعہ ہے جسے پڑھنا بہت زیادہ سواب کا کام ہے اگر کسی خاص وجہ سے کبھی کبھی روزانہ نہیں سنت موقعہ چھوڑ دیا جائے تو ٹھیک ہے لیکن اگر روزانہ سنت موقعہ چھوڑنے کی عادت بنا لے تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے تو چلیے اب آخری نظر دور آتے ہیں فجر کی دو سنت موقعہ اور دو فرض ٹوٹل چار زہر کی چار سنت موقعہ چار فرض اور دو سنت موقعہ ٹوٹل دس رکعت لیکن اگر آپ نفل نمازی پڑھیں گے دو رکعت تو زہر کی ٹوٹل بارہ رکعت اثر کی چار رکعت فرض ٹوٹل چار لیکن اگر آپ اثر کی چار رکعت سنت غیر موقعہ پڑھیں گے تو ٹوٹل آٹھ رکعت مغرب کی تین رکعت فرض دو رکعت سنت موقعہ ٹوٹل پانچ رکعت لیکن اگر مغرب کی آپ دو رکعت نفل پڑھیں گے تو اس طرح ٹوٹل سات رکعت ہو گئے عشاء کی چار رکعت فرض دو رکعت سنت موقعہ تین رکعت ویتر ٹوٹل نو رکعت لیکن اگر آپ عشاء کی چار رکعت سنت غیر موکدہ پڑھیں گے اور دو رکعت نفل پڑھیں گے تو اس طرح عشاء کی ٹوٹل سیونٹین رکعت ہو گئی مجھے پوری امید ہے کہ اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پانچ وقت کی نماز کی رکعتوں اور ان کے اوقات کے بارے میں مکمل معلومات مل گئی ہوگی اور اگر آپ کے پاس اب بھی کوئی سوال ہے یا کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے تو آپ مجھے کمیٹ باکس میں ضرور بیسٹ کریں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گے کہ آپ کو جواب دوں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ کو دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے لئے احسانیہ پیدا کریں آمین